اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرا رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یاد گاہر شاہی یار یاد گاہر شاہی یار یاد گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر 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 سبحانہ اب یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ کی زہری بیعت کی کیا دلیل ہے حضور پاک سے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کرامت کوئی بھی نہیں ہو سکتی کہ کسی مردہ دل کو اللہ اللہ ملے گا یہ تو جب تک اللہ رسول کی مرضی نہیں ہوگی یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ یہ وہ کام ہے سبھی سلطان بہر احمد اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے کہتے ہیں ہم اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ پھر مر جاتا آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ادنا سے ایک انام لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ قیامت تک نہیں مریں گے تو اس کی دلیل یہی ہے ایک دو نہیں لاکھوں آدمی ہیں جن کے دل اللہ اللہ کرے ہیں اور شریعت میں اگر چار آدمی محتبر آدمی نمازی آدمی گوائی دے دیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گی کیوں جی پھر تو ماننا پڑے گی اگر قلب اللہ اللہ کرتا ہے تو پھر ان کی مرضی سے کرتا ہے پھر یہاں اگر روشری کی ضرورت ہے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس نے اٹھائی ہوئی ہے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے کہ اٹھائی کس نے شما بس شما کو دیکھا جاتا ہے جن سے ہم نے نعمت پائی وہ ہے میرا گوھر شاہی جس نے کی ہے ہم کو بھلائی گوھر شاہی جس نے دی ہے ہم کو بھلائی گوھر شاہی جو ہے میرا پیارا ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی